بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کرلیتے ہیں ہماری اچھے سواشیں تو زیادہ اوال نہیں ڈالنا بس اتنا ہی اوال کافی ہے تو جیسے ہم اسے مٹھی لگائیں تو یہ جیسے ایسے مٹھی میں بند ہو جائے تو یہ ابھی ہم اس کی ڈو بنا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور ہم اس کی زیادہ پچھلی ڈو نہیں بنانی آپ کو تو اس کی سخت لکھنی ہے اس کی دو اس کی تو ہم اس کی ڈو بنا لیتے ہیں ایسے ہم ماتے کو گوند لیتے ہیں تھوڑی سی سخت سی ڈو ہمیں چاہیے اور یہ زیادہ پتھلی نہ ہو ڈو جیسے سخت سی ہمیں ڈو چاہیے تو یہ ڈو ہماری گھن کی تیار ہو گئی ہے تو اس طرح کی ہماری ڈو ہونی چاہیے یہ دیکھلیں اس طرح کی ہماری ڈو ہونی چاہیے تو ابھی ڈگ کر اسے دس منٹ کا ریسٹ دے دیتے ہیں تو اسے دس منٹ کا ہم ریسٹ دے دیتے ہیں ہرکا سا آئل اس پر لگا لیتے ہیں تو اسے ڈگ کر رکھ لیتے ہیں تو باقی دیاری کی طرف چلتے ہیں اور یہ ہم نے دو عدد بڑے والے آلو لیے ہیں اچھے سے بائل کر لیا ہے توڑا سا نمک دال کے اس کو بائل کر لیا ہے اور یہ بلکل میش کر لینے ہیں آپ کو بلکل اچھے سے میش کر لینے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بلکل آٹے کی فوم میں آگئے ہیں یہ بلکل اچھے سے میش ہوئی ہیں جو ہمارے آلو ہیں کچھ اس میں مسارہ کر لیتے ہیں یہ بدینہ ہے اچھے سے میں نے پیارک چوب کر لیا ہے اور یہ دھنیا ہے اسے بیوارک چوب کر لیا ہے یہ، پیاس ہے یہ ہری میں رچ ہے یہ تھوڑی سلال میں رچ ہے یہ سارے چیزیں اس میں جائیں گی یہ اس میں اٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے بھن choose اٹھا ہوا زیرا ہے یہ اس میں ڈال لیتے ہیں یہ دنیا پاوڈر یہ اس میں اٹھ کر لیتے ہیں اور یہ ایک ٹی سپون جو ہے یہ لال میرچ کا پاوڈر ہے یہ چوتھائی چمچ ہلدی ہم اس میں اٹھ کر لیتے ہیں اور یہ حسبے ضرورت اس میں نمک جائے گا انسائی چیزوں کو مست کر لیتے ہیں اور ایک چمچ ہم اس میں بھل کر یہ پنٹ لور کا ڈالیں گے سورا سور بھی ڈال لیتے ہیں نہیں تو یہ جو ہے ہمارے سمو سے وہ ٹوپ جائیں گے اندر سے جو اس کی فیلنگ ہے وہ نکر لائے گے اگر یہ ہم ڈالیں گے اس میں کانس پیوڈ ڈالیں گے تو پھر یہ جو ہے اس کی یہ مستر بغیرہ بہر نہیں نکلے گا تو اچھے سے اسے مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو ہمیں لال لیتے ہیں یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ ابھی ابھی ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی ہم اسے اپنے آٹے کو یہاں پہ نکال لیتے ہیں اور اس کے بڑی سی لوئی بنا لیتے ہیں پیڑا بنا لیتے ہیں اس کا یہ ایسے ہم نے اس کا پیڑا بنا لیا ہے اور ابھی اسے دو پارٹ میں کٹ لیتے ہیں دو پارٹ میں کٹ لیا ہے تو ابھی اس کا پیڑا ریڈی کرتے ہیں یہ اس کا پیڑا ہم نے بنا لیا ہے تو اسے ہم روٹی کی شیف دے دیتے ہیں ابھی اسے بیل لیتے ہیں آپ اسے آٹے سے جسٹ کرتے جائیں اور بیلتے جائیں تو بیل لیتے ہیں اسے تھوڑا سا میری سے اسے جسٹ کر لیتے ہیں ابنگا ہوں تکو اور اسے روٹی کو تو اسے ایچے سے بیل لیتے ہیں ابنگا ہوں تکو اسے ایچے سے بیل لیتے ہیں موسیقی اسے پورٹ کریken لگا لیا ہے جو اب اس طرح سے اسے پھولٹ کرتے جانا آئے ایسے آپ کو ایسے پھولٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کو پھولٹ کرتے جانا آئیں اچھے اسے پھولٹ کر натیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے اسے پھولٹ ہو گیا یہ اسی طرح سے ہمیں فولڈ کر لینا ہے تو اب اس کے جو کنارے ہیں وہ ہم کٹ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ کنارے جو ہیں وہ ہم ایسے کٹ لیتے ہیں باقی اسے شیپ دے دیتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا شیپ خراب ہوگا لیکن گبرانے کی کوئی بات نہیں یہ صحیح ہو جائے گا اس طرح سے آپ کو کرنا ہے یہ اس کا شیپ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیں یہ اس طرح سے ہمیں سارے بنا لینے ہیں تو اسی طرح سے ہم منبائل بن کر کے اسے کٹتے جائیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آرام سے آپ کو کٹنا ہے کہ اس کا جو شیپ ہے وہ خراب نہ ہو سکے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اس کا شیپ جو ہے وہ نہیں بگڑ رہا تو اچھا ہے اس کا شیپ جو ہے دیکھ لیں اچھے سے یہ بن رہی ہیں سارے جو ہیں وہ ایسے ہمیں بنا لینے ہیں ہلکے ہاتھوں سے چھوڑی چلانی ہے آپ کو یہ بلکل ہلکے ہاتھوں سے چھوڑی چلانی ہے آپ کو تو یہ دیکھ لیں یہ اس کا شیپ نہیں خراب ہوگا اگر تھوڑا سا خراب ہو بھی جائے تو ہاتھوں کے مدد سے ہم اسے پھر سے سیٹ کر لیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم سارے کٹ لیتے ہیں ایسے یہ دیکھ لیں بہت اچھے سے یہ کٹ رہے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہو رہے تو یہ سارے ایسے بنا کر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو سارے ہم اسے بنا لیتے ہیں یہ دیکھ لیں ہم سارے ایسے بنا لیتے ہیں ہمارے سارے سامو سے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ابھی انہیں فرائے کرنا شروع کرتے ہیں چلیں تو اسے فرائے کر لیتے ہیں یہ اوائل گرم کرنے کے لیے رکھ لیا ہے اور آپ کو جو ہے اس کی جو ہے فلم جتنا ہوتا ہے زیادہ اتنا نہیں کرنا لوکو میڈیم فلم پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی آٹا جو ہے یہ ہمارا وہ چیزیں پک جائیں یہ ہمارا اوائل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو یہ ہم اس میں لیتے ہیں فرائے کر لیتے ہیں یہ جتنے ہمارے پیل میں آ سکیں گے ہم اسے فرائے کر لیں گے یہ ایک سائٹ سے ہم اسے جو ہے وہ سکھ رہے ہیں تو ابھی ہم اس سائٹ جو پلک دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہمیں گولڈن سا پیارہ سا کلر آئے آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گولڈن سا پیارہ سا کلر آ گیا ہے اور بلکل ہلکی آنچ پہ اسے پکڑنا ہے زیادہ نہیں کرنی کیونکہ یہ جل جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گولڈن سا پیارہ سا کلر آئے ہیں سا پیارہ سا لگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے سا پیارہ سا پیارہ بہتھے ہیں یہ دیکھیں کچھ ملٹ میں کیسے فرائے ہیں اور یہاں بہت تیسٹی بہت مرزے بہت تیاری ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بات کریں اگر آپ کو یہ ریسے بھی اچھے لگی ہے تو شیئر کریں لائک کریں اور منہ چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے گی جائے گا تو کمی جائے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا کیا لازمیز